تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے کیونکہ حضور خود کرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتمامِ حجت کر دیا اون پر تیرہ برستر بارہ برستر دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذابِ الٰہی کے مستحق ہو گئے تھے لیکن یہ عذابِ الٰہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقصات آیا ہے اس کی قسطِ اول ہے کہ جو غزوِ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکہ سے نکالا گیا جیسے کہ آلِ فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لاکہ سمندر نغرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدانِ بدر میں پہلی قسط عذابِ الٰہی کے انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس بھی کوئی شک نہیں کہ جیسے عذابِ الٰہی پہلے قوموں پر آتے تھے وہ سترہ کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں جسے صرف آٹھ افراد کے پاس تلوارے تھی اور ادھر سے ایک ہزار پوری طرح کی ایک آٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامر سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے ہیں ستر ان کے قیدی ہو گئے ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں تک تک لئے تو یہ عذاب کی پہلی قسطی جو گزوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحل آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقینِ عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں محلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لیا اور یا تمہیں تحتیق کر دیا جائے گا فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوْهُ اب یہ انتہائی نو سمجھ یہ کہ توہین اور تظلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں منو اسبعیل پر یا مشرقین عرب پر اتمام خجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذابِ الٰہی نازل ہوا اس کی تفسیر تو یہ تو ہے معنوی رب اس گروب کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال اس کے بارے میں نوٹ کر لی جائے کہ غزوہِ مدر کے قورن بعد متصلن بعد نازل ہوئی ہے گویا کہ سورہِ آلِ عمران جو ہم پڑھ چکے اس سے پہلے ہے یہ اس کا نظور اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلیدان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پسمندر ہے وہ یہ غزوہِ مدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی حلا صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم سے منحجِ انقلابِ نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرضِ منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیر فرمائی تو اس میں یوں سمجھئے کہ ایک منحجہ تھا جو مکہ میں تہہ ہو گیا اور وصل میں چار منحجے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبرِ محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ہم پڑھائے ہیں سورہِ نساء میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکمتہ کفو ہے دیا کوئی اپنے ہاتھ میں دے رکھو تمہارے چاہ چکڑے اڑا دیا جائے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی نہیں مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گیا یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاں آنکے ایک طرف تو حضور کے پاس جانسہاروں کی جمعات تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے گنر چکے تھے سختیاں چھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص معللہ میں کسی شکوشبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دل جہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کیونکہ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دارو حجرت کا انتظام کر دیا تھڑکی کھول دی مدینے کی طرف حجرت کا احتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لیے حجرت فرط کر دی گئی کہ تمام مسلمان یہاں آ جائیں غائر بات ہے کہ حجرت دی وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی معلقین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا افنسیو جو ہے آخری فیٹس لکن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھے مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کنسولیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھے مہینے میں آپ نے مسجد نبی تعمیر کر لی مرکز بن گیا گومنٹ ہاؤس بھی ہو گیا پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دارو ندوہ بھی ہو گیا دارو نلوم بھی ہو گیا خانقہ بھی ہو گئی عبادت بھی ہو گئی مرکز ہو گیا ثانیاں آپ نے انسار اور مہاجرین کے اندر معاخات کرا دی ایک ایک انساری ایک ایک مہاجر دھائی بنا دی تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ نیساق مدینہ مدینہ کی ایک مدافعت میں ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو بھی کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتھویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے دھیجنے شروع کر لیے چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارت کی خصرہ تھا شام کی طرف کافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گذرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے بدیرے سے قریب تر تھا مکہ سے پاسنا زیادہ ہے اور جو کافلے جاتے تھے یمن کو وہ تائف سے ہو کر گذرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے دھیجنے شروع کر دی جدید اسطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایکنومک بلوکیج آف مکہ آٹھ ایسی مہمیں غضوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں دیر سال کے اندر چھے مہینے آپ نے وہ لیے دیر سال اور دو سال کے بعد غضوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ دیر سال میں آٹھ مہمیں جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیش شریک رہے ہیں اس لیے وہ غضوات کہلاتے ہیں اور چار وہ ہیں جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرایہ کہلاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کی حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی جا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف یوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلونس وہ کم قرائے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش ایکنومک بلوکن آفکہ جس کے نتیجے میں مکہ والے جو ہیں تو یوں سمجھیا کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکہ سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہوئی کوئی انشیئٹ لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے ماں گئے ہیں تو سمجھئے کس قدر فاصلے پر اور وہاں مدبیر ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکہ کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لیا آئے کوئی سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے کوئی بال غنیمت سمجھ کر تو حضور اگر تھی ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سیچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا دی فیکٹ و شکل یہ ہوئی کہ یہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب عبو صفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار بینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت لڑا پڑا قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کہیں نوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ کی دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ بڑایا مکہ جعاف کہو کہ میرے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مدد بھیجو اور انہیں یہ کیا کہ وہ رام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گدرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں بکیوں میں یہ دونوں چیزیں بریکمت پہنچ گئے ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیرتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آگئے ادھر سے وہ آگیا جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فرام کیے گئے اور سو بھوڑوں کا احسانہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکی سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ہم اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی کہے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرشیکٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ بعد میں ارس کروں گا جب ہم آئیتے پہلیں پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت اطلاع نہیں تھی کسی لیے بس جو جس کے ہاتھ